human development کے اندر adulthood stage جو ہے یہ بھی ایک بڑا ہی important phase ہے اب teenage کے بعد adolescence کے بعد اب جو ہے mature age کی طرف جو ہے وہ چل پڑے ہیں جو بچے ہیں اب جو adulthood کی age ہے اس میں ہمیں ہماری requirements ہوتی ہیں کہ یہ بچے mature بھی ہوں گے یہ آگے سے جو ہے اپنے career کا decision بھی کر چکے ہوں گے اس کے بعد جو ہے یہ اپنی family انہوں نے کیسے بنانی ہے اس کا بھی decision کر چکے ہوں گے تو یہ کچھ اس stage کی جو ہے requirements ہیں جیسے robert having hurts جو ہے اس نے کچھ major responsibilities جو ہے اس stage کے حوالے سے بیان کی ہیں وہ کہتا ہے کہ accepting and adjusting to physiological changes such as men who pass یعنی اب اب جو physical decline کا time جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے اس age میں growth ختم ہو گئی اس کی speed اور اس کا time اب جو physical آپ کی جو capacities تھی mental capacities تھی اب وہ slowly slowly decline کی طرف آ گئی ہیں تو اب یہاں پہ اس نے کہا کہ جو physical change آیا ہے اب اس میں یہ ہے کہ females کے اندر جو ہے ان کا جو menstrual cycle ہے اس کو جب وہ stop ہو جاتا ہے 50 years میں جا کے یا 55 میں یا کچھ early 45 میں بھی جا سکتے ہیں تو اس میں یعنی reproduction کا جو cycle تھا وہ ان کا ختم ہو جاتا ہے تو پھر اس کو main new pass کی stage کہتے ہیں اور اس میں پھر females بہت زیادہ depression میں چلی جاتی ہیں جب وہ یہ feel کرتی ہیں کہ جی اب میں reproduce نہیں کر سکتی کچھ بھی تو یہ stage بھی ان کے لئے بڑی problematic ہوتی ہے تو وہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ ان physical changes میں جو males اور females میں آ رہی ہیں تو اس کے ساتھ اپنے آپ کو adjust کرنا جو ہے mentally جو ہے وہ کافی problematic ہوتا ہے لیکن اچھی nutrition اچھی counseling اچھی activities کے ساتھ آپ مل کے جو ہے وہ اپنے آپ کو ان physical changes کے ساتھ adjust کر رہے ہیں پہلے ہماری physical changes پچھلی stages میں کچھ اور تھی اب اس دور میں اب ہمارا decline ہے physical اس وجہ سے اب ہماری جو پہلے peak پہ faculties تھی physical اب ان کے آہستہ آہستہ ختم ہونے کا time جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے اس کے بعد پھر اس میں satisfaction ہوتی ہے ایک بندہ اپنے occupation کو join کر چکا ہوتا ہے کافی اس میں time بھی اس نے spend کیا ہوتا ہے اب وہ اس کے benefits کو enjoy کرنے کا اس کا time ہے تو اس لئے اس کی جو liking تھی اپنے profession کے ساتھ اور اب اس کی جو adjustment ہے اپنے profession کے ساتھ وہ کافی زیادہ جو ہے وہ ہو چکی ہوتی ہے اب وہ اپنے اس profession کو benefit دینے کی position میں آ گیا ہوتا ہے تو اس میں کیونکہ اس کی opinion جو ہے وہ کافی زیادہ important سمجھی جاتی ہے اس کے occupation میں اور profession میں کیونکہ اب اس کو experience حاصل ہو گیا ہے پھر وہ کہہ رہا جی adjusting to and possibly caring for aging اب اس کی جو responsibilities ہیں اس میں اس کے aged parents بھی ہیں جو بیمار بھی ہیں جن کو hospitalized بھی کرانا پڑتا ہے جن کی پوری treatment کا فکر کرنا پڑتا ہے تو یہ ساری responsibilities اب اس کی adult hold میں آ گئی ہیں جس میں اس نے اپنے آپ کو بھی look after کرنا اپنے بچوں کو بھی look after کرنا اور اپنے aged parents کو بھی look after کرنا ہے کافی زیادہ frustration ہوتی ہے جب ہمارے parents بیمار ہوتے ہیں اور ان کی جو medical care ہے اس کے لئے اپنے occupation کو بھی دیکھنا ہے family کو بھی دیکھنا ہے اور parents کو بھی دیکھنا ہے تو multiple جو responsibilities ہیں وہ کافی زیادہ لوگوں کو جو ہے وہ depressed کرتی ہیں اب وہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جو آ رہی ہیں آپ کے ساتھ ان سب کو جو ہے adjust کرنا mindly accept کرنا کہ جی میں اب adulthood میں آ گیا ہوں تو یہ ساری میرے ساتھ چیزیں اب چلنی ہیں یہ بڑا ضروری ہے اس کے بعد اگلی جو responsibilities بتائی ہیں رابرت نے اس نے کہا کہ teenage children کو responsible adults بنانا اپنے بچوں کے future کا فیصلہ کرنا اپنے بچوں کو کامیاب انسان بنانا اور ان کی تمام health اور education کی care کرنا اور مناسب profession میں ان کو enroll کرانا یہ ساری رمز مداریاں adulthood میں آ جاتی ہیں parents کے اوپر پھر اس کے بعد ہے جی social اور civic responsibility character building اپنے بچوں کی وہ بھی آپ نے سکھانی ہے teenagers کو اور ساتھ میں جو ہے society میں کس طرح سے رہنا ہے لوگ کیا پسند کرتے ہیں کیا نہیں پسند کرتے ہماری norms ہماری values ہماری morality یہ ساری چیزوں میں بچوں کو train کرنا یہ بھی parents کی ذمہ داری ہوتی ہے اس time پہ پھر اس کے بعد ہے spouse as a person یعنی جو family بنی ہوئی ہوتی ہے اس وقت ایک spouse جو ہے وہ بھی ان کے بھی کئی problems ہوتے ہیں جن کو ان کو دیکھنا پڑتا ہے بعض اوقات single parent جو ہے وہ اپنے بچوں کو یہ سب کچھ کر رہا ہوتا ہے تو اس کے لیے پھر double ذمہ داریاں ہو جاتی ہیں تو spouse کے ہونے اور نہ ہونے سے بھی کافی فرق پڑتا ہے ایک adult کے لیے اور اس کے بعد جو اب بہترین طریقہ جو copping ہے ان تمام changes کے ساتھ adult world میں وہ یہ ہے کہ آپ اپنا فارغ وقت جو ہے اس کو آپ نے کس طرح سے utilize کرنے کا plan کیا ہے تو اگر تو آپ نے اپنے آپ کو صرف صوفے کے اوپر بیٹھنا اور tap کھیلنے کے لیے رکھا ہے تو یقین کیجئے آپ بہت جلدی ختم ہو جائیں گے physically جو ہے آپ کی body ایسا ایسا ساتھ چھوٹ دے گی اگر آپ نے اس کو active نہ رکھا doctors کہتے ہیں کہ اگر آپ اپنے body parts کو active نہیں رکھتے تو آپ کا blood circulation نہیں ہوتی blood circulation نہیں ہوتی تو آپ کے وہ body parts جو movement میں نہیں ہوتے وہ dead ہونا شروع جاتے ہیں تو اسی طرح سے انسانی body کا بھی یہی حال ہے کہ اگر آپ نے اس کو action میں نہیں رکھا آپ نے اس کو active نہیں رکھا تو ایسا ایسا وہ dead ہونے لگ جاتی ہے تو اس لیے adulthood میں اپنے layer time کو productive way میں گزارنا بڑا important ہے اس سے اس physical fitness کے ساتھ ساتھ آپ اپنی adulthood کو prolong بھی کر سکتے ہیں آپ اپنی old age کو آگے جو ہے بہت آگے لے جا سکتے ہیں آپ نے دیکھا ہے بڑا فرق ہے اگر ایک چالیس سال کا آدمی ہے یا پچاس سال کا ہے تو چار لوگوں کو آپ پٹھا کریں گے چار دوست دیکھیں گے کسی کے بال اڑ گئے ہیں کسی کے جو ہے وہ physique اتنی عجیب ہو گئی ہے تو باقی جو دو دوست ہیں they are slim and smart کیونکہ وہ regular walk کرتے ہیں ان کی nutrition بڑی اچھی ہے جس کے ویسے ان کی جو physical appearance ہے وہ اپنے باقی دوستوں سے بہت مختلف ہوتی ہے تو یہ ساری چیزیں بڑی matter کرتی ہیں کہ آپ نے اپنی عمر کے ہر دور کو کس طریقے سے گزارنا ہے آپ کی planning ہونی شاہیے اور اپنا فارغ وقت یقین کیجئے ضرور اپنے دوستوں کے ساتھ گزاریے اور ساتھ میں اپنی walk اور running اور physical activity یہ ضرور رکھیں دوستوں کے ساتھ چاہے آپ اپنا چیس کھلنے کا پروگرام کیوں نہ بنائیں وہ آپ کی mental جو capacity ہے اس کو normal رکھنے کے لیے بڑا ضروری ہے اور دوستوں کے ساتھ walk پہ جانا بھی بڑا ضروری ہے جس سے آپ کی physical activity جو ہے وہ اور زیادہ enjoy آپ کو کرتے ہیں جب آپ اپنے اچھے دوستوں کے ساتھ جو ہے وہ کوئی اس طرح کا پروگرام پلان کرتے ہیں